موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں دوستو کافی دوستوں کی طرف سے یہ ویڈیو بنانے کے لیے کہا گیا یہ جو نیا پراسس ہے فیملی کو نشنلٹی دلوانے کا وہ طریقے گار کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں جس پہ میں یہ تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گئے اس میں ساری باتیں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ یاد رہے کہ جو اس وقت وقتی طور پہ جو پراسس چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے ہو سکتا ہے کل دو چار مہینے بعد یہ جو اس وقت چل رہا ہے اس میں چینجنگ آئے اس میں تبدیلی آئے اس وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے وقتی پراسس پہ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پاکستانی کی نشنلٹی پاس ہوتی تھی تو وہ اپنے بچوں کی یہاں پہ مطلقہ رخیستر و سیبل میں سارے ڈاکومنٹ جمع کروانے کے بعد جو کہ اب کیونکہ وہ نیشنل ہو چکا ہوتا تھا دینی اور پاسپورٹ تو وہ اپنے بچوں کے ڈاکومنٹ اپلائی کر سکتا تھا ان کو نشنلٹی دلوا سکتا تھا صرف پاکستان میں امبیسی میں فارمیلٹی ہوتی تھی اس کو وہاں پہ بیٹوں کو بچوں کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نشنلٹی مل جاتی تھی اور ان کی جو وائف ہوتی تھی ان کو ترخیطہ کمنیتاریہ جو ہے وہ پاس ہو جاتا تھا اس وقت ایک نیا پراسٹ جو ہے وہ رائج کرنے جاری ہے سپین کی حکومت اصل میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پیچھے بیگرونڈ بتاتا چلوں کہ یہ کیوں ہوا ہوا کچھ اس طرح کی جیسے ہمارے اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹیز کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس پہ یہ مجبور ہوتے ہیں اپنے قوانین کو چینج کرنے میں ہوا کچھ اس طرح کی یہاں پہ ہمارے بھائیوں کی کافیوں کی جب نشنلٹی پاس ہوئی انہوں نے کیا کیا انہوں نے فورا اپنے بچوں کے یہاں پہ رخیستر سیول میں پیپر جمع کروایا اور خود بھاگ گئے انگلنڈ میں ڈینمارک میں جرمنی میں وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع کر دیا ہوا کیا جب یہاں پہ ان کے ڈاکومنٹس پاس ہوئے انہوں نے ان کی انکوائریز ان کی مطلقہ ڈریکشن پہ بھیجی وہاں پہ جا کے چیک کیا ہے کہ بندہ تو وہاں پہ رہی نہیں رہا اور جب انہوں نے آن لین اپنے مطلقہ آداروں سے چیک کیا ہے تو وہ بندہ کسی اور کنٹری میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس وقت انہوں نے مجبورا ایک نیا قانون لے کے آئے کہ ہم ان کو اتنی بڑی فسیلٹی دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی ہوم کنٹری میں بیٹھے ہوئے ان کو نشنلٹی دلوا سکتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ گیم پلین کھیل رہے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے انتہا کی سختی کر دی میرا ایک دوستہ جس سے میری کل بات ہوئی اس نے کہا کہ میرے ڈیڑھ سال ڈاکومنٹس رکھنے کے بعد واپس دے دیئے اور کہا گیا کہ وہ اپنے ہوم کنٹری جا کے اپلائی کرو ایکسپیزنٹے بھی بچوں کا ایشو ہو چکا تھا یعنی کہ اس کا پراسس بلکو لینڈ پہ پہنچ چکا تھا لیکن اس کو ساری فائل واپس کرتے وہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اختیار میں نہیں آپ اپنی ہوم کنٹری میں جو آپ کا سپینش بیسی ہے اس کے ذریعے کریں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جب یہاں سے اب نئے پراسس پی میں بات شروع کروں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کیا کرنا ہے آپ کو جب آپ کی نشنلٹی پاس ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنا جو پاسپورٹ ہے سپینش پاسپورٹ دینی وہ یہاں سے آپ نے اٹسٹ کروانا ہے اٹسٹ کروانے کے بعد نتاریوں سے آپ نے ایک پودیر بنوانی ہے اپنی وائف کے نام کہ وہ آپ کے بحیب پہ پودیر کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کے بحیب پہ وہ آپ کے بچوں کی نشنلٹی سپین امبیسی میں جمع کروا سکتی ہے اس چیز کی پودیر بنوانی ہے وہ آپ نے بنوانی کے بعد جب آپ کا یہ ہو جائے گا تو آپ نے اپنی پاکستان بھیج دینی ہے اور آپ نے وہاں پہ کون سے ڈاکومنٹس تیار کرنی ہے وہ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں ایف آر سی فیملی ریجسٹیشن سیٹیفکیٹ چاہیے تمام بچوں کے برس سیٹیفکیٹ چاہیے ان کی والدہ کا برس سیٹیفکیٹ چاہیے اس کے بعد جو پودیر آپ نے یہاں سے بھیجنی ہے اپنی وائف کے نام کے آپ کے بحیب پہ وہ وہاں پہ بچوں کے پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہے وہ چاہیے اور یہاں پہ جو آپ نے اپنا پاسپورٹ کی کوپی ٹیسٹ کروا کے نتاریوں سے بھیجی ہے اور وہ ان کے کارڈ وغیرہ جو پاکستان کی ایڈنٹیٹی ہے وہ تمام چیزیں چاہیے اس کے بعد آپ نے ان کی فائل جو ہے وہ سپین امبیسی بھیجنی ہے سپین امبیسی آگے آپ کی انکوئری کرے گی آگے وہ آپ کا سارا پراسٹ چلائے گی انکوئری میں جس طرح آپ فیملی اپلائی کرتے ہیں اس طرح انکوئری ہو سکتی ہے لمبا پراسٹ ہو سکتا ہے شارٹ ہو سکتا ہے اس وقت کرونا کی وجہ سے کام کافی سست ہے آنے والے وقت میں جیسے جیسے کرونا کی حالات بہتر ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کام جو ہے وہ مزید فاسٹ ہو جائے اس وقت دوستو یہ کنڈیشن چل رہی ہے اور یہ پراسٹ چل رہا ہے آنے والے وقت میں امید کی جاتی ہے کہ یہ پراسٹ جو ہے یہ فاسٹ ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اس دوست نے مجھے یہ بتایا کہ اگر یہ پراسٹ جو ہے ایک مرتعہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ چھے چھے مہینے میں پاس ہونے شروع ہو جائیں گی جو بچے ہوتے ہیں ان کا اگر چھے مہینے آٹھ مہینے میں پاس ہوتا ہے تو وہاں پہ رہے کہ کس طرح سے ممکن ہے اتنی فاسٹ اس نے کہا کہ یہ جو طریقہ اب نیا انہوں نے شروع کیا ہے کہ اپنی ہوم کنٹری میں کہہ رہے ایک مرتعہ جب یہ شروع ہو گیا اور اس کو ایک تھرو پراپر چینل وے مل گیا تمام اداروں سے ہوتا ہوا جو تمام پراسٹس تو پھر جی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن ابھی یہ سسٹم جو ہے وہ پریپیر ہونے والا ہے اداروں کا آپس میں کنیکشن ہونے والا ہے کون کون سے اداروں سے یہ پراسٹس ہوتا ہوا جائے گا اور بچوں کے وہاں پہ جو ہے وہ نشنلٹی کو پاس کروائے گا تو دوستو یہ تھی انفرمیشن جو اب تک میں کلکٹ کر سکا ہوں اور یہی طریقہ کا آرہا ہے اس وقت نشنلٹی کے بعد اس کے علاوہ جو پہلا طریقہ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے اس پہ کوئی عمل نہ کرے نہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس پہ آپ کا ٹائم ضائع ہونے کے علاوہ اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ